اپنا یہ ساجد میر صاحب کے لیے ایک سوال ہے اور بڑا ریلیونٹ سوال ہے موجودہ حالات کے مطابق پوچھتے ہیں کہ کیا کمپنیوں کے حصے اور پلات کی فائل سے لیا گیا منافع سود کے زمرے میں آتا ہے اسی سے اسی کے ساتھ سپلیمنٹری سوال ہے کہ کیا کسی عیسائی کی میت کو کندہ دیا جا سکتا ہے اور پہلے زمانے میں کسی کو سزا یا فانسی پر فتوہ لیا جاتا تھا مگر اب ایسا نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں ہوتا یا کوئی عیسائی کی میت کو کندہ دینا ہے نا کوئی اسے جنت تو نہیں نہ دینی تو کیا حرج ہے اس میں میرا خیال پروہ صاحب کو خطرہ یہ تھا کہ شاید میں کوئی اس کے برقس جواب دوں گا اس لیے انہوں نے پیش مندی کیا ایسے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے کمپنیوں کے حصے کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی کی بات ہے آپ ایک چیز خریدتے ہیں جب وہ مارکٹ میں اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے اس کو بیش دیتے ہیں وہ بہرحال سود کے زمرے میں میری دانست میں نہیں آتی بات اور میت کا جو احترام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک یہودی کے جنازے کے لیے بھی آپ کھڑے ہوئے تو اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کندر دینے والی بات کو بھی کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہاتے آپ نے کہا کہ موت کے موت تو ایک یقصان ایک کمرہ سب کے لیے اور ویسے فرشتے بھی اس موقع میں موجود ہوتے ہیں تو یہ کھڑا ہونا یا اس کا احترام کرنا میت کا خواہ وہ اس کا کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ پھانسی اور سزا کے متعلق فتوے کی بات پوچھی گئی تھی جی وہ عدالت کا فیصلہ کافی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے الگ کوئی مفتی یا قاضی بیٹھنا ضروری ہے عدالت اگر شواہد اور حقائق کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ پھانسی کے سزا کا مستحق ہے اور اس نے قتل کا یا اس طرح کا کوئی جرم کیا ہے تو وہ قائم مقام ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے